دین مشکل نہیں ہے مشکل بنا دیا گیا جوان بھاگتا ہے کہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا کچھ نہیں کرنا گا وہ واجبات کو ادا کریں کئی لوگ کہتے ہیں محمد صاحب وظیفہ چاہیے فلانا عمل کریں فلانا آیت اللہ عزمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کی خدمت میں شخص آیا کہ محمد آگا عارف بننے کا فارمولہ دے دیں کیا دعائیں پڑھوں کیا چیزیں پڑھوں انہوں نے کہا واجبات جو واجب ہے اس کو ادا کرو جو حرام ہے اسے چھوڑ دو اس نے کہا بس اتنا سا کہا یہی کر لو بڑی بات ہے آج کے دور کے اندر آپ حلال پہ عمل کریں اور حرام کو ترک کر دیں کیوں مشکل ہے کیونکہ حرام حلال میں مکس ہو گیا ہے باطل اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا اگر باطل حق کے ساتھ مکس ہو جائے نہ تو کھڑا ہوتا ہے مگر کوئی امام علی کے مقابلے میں آ سکتا تھا حق کی ملاوٹ کر دی قرآن نیزوں میں اٹھا لی ہے حافظ نمازی یہ کیا ہے حق کو مکس کر دیا لوگ کیا ہو گئے لوگ کنفیوز ہو گئے لوگ کہاں جاتے ہیں آسان نہیں ہے آج آپ ہزاروں سال بعد جب تاریخ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیسے لوگ تھے یہ یہ کیسے لوگ تھے ان کو امام سمجھ میں نہیں آئے ان کو رسول سمجھ میں نہیں آئے آپ دیکھتے ہیں نا اب اپنے آپ کو وہاں لے کے جائے خدا کا شکر کریں کہ ہم وہاں نہیں تھے ورنہ ہم بھی بلکل ایسی جیسے آج ہمیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا آج آپ کو حق سمجھ میں آتا ہے آج دنیا میں حق کہاں ہیں آپ بولیں گے پھر روایت ہے حق المال علی و علیون مال حق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے وہ بھی یہ تو ہے اور یہ تمام اہل سنت اور ہم سب کے منعبوں میں ذکر ہے آج حق یا آج یوں کہیں کہ آج حضرت علی کے ساتھ کون ہے دنیا دو بلوگ میں ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہوئی ہے یا الہی ہے یا غیر الہی ہے یا تو آپ پھر سب کو بولنے بولنے نہیں مہاں سا ہمیں اس سے کہ بتائیں الہی کون ہے غیر الہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ حق سمجھ میں مجھے کیا فرق پڑتا ہے دنیا کہیں بھی جائے مجھے اپنی جوب سے مطلب مجھے اپنے گاروبار سے مطلب مجھے اپنی پڑھائی سے مطلب مجھے تو ایمیگریشن کرانی ہے مجھے تو یہ کرنا ہے مجھے کیا پڑتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ ایمام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھے جانے مہترم جو اپنے جوان بیٹے کو بھی لے کے آیا بچے کو بھی لے کے آیا کیوں تاکہ حق واضح ہو سکے قیامت تک چھپنا بھائے حسینیت ایک ایسا شعار ہے جو ہر جگہ جا کر باطل کو الگ کر دیتا ہے رک نہیں باتا ہم بیداروں ہم قوموں میں ہم زبانوں میں ہم فرقوں میں ہم اداروں میں ہم شخصیتوں میں نہ بٹیں اتحاد کریں ڈیفرنس ہر کسی میں ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے نظریاتی اختلاف ہے روشی اختلاف ہے طریقے کا اختلاف ہے ہونا خوب ڈیفرنس تو انسان کو بوچھ دیتے ہیں اگر ساری کمپنیاں ایک ہی چیز بنائیں تو آپ کھائیں گے کیا ضروری ہے کہ الگ 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 چیزیں ہوں لیکن یہ چیزیں اختلاف کا باعث نہیں بنتی ہیں لیکن ہم ٹوٹ رہے ہیں اجزان محترم پیغام ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ اسی ایک پیغام کے لیے ہم اسے ان پرجم لے کر آئے تھے